میرے یار تجھ کا بار بار آواز میں نہ دوں گا واہ بہت خوب کتنا پیارا گانا ہے اتنے سالوں بعد جب آج بھی سنتے ہیں تو اسے سن کر ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے بات کر رہی ہوں فلم دوستی کی 1964 میں یہ فلم ریلیز ہوئی اور اس فلم کے جو دونوں کلاکار تھے دونوں نے اتنی بہترین ابنے کیا ہے لیکن نہ جانے کیوں فلم انڈسٹری میں ان دونوں کو لے کر اتنی افوائیں کیا کہیں گوسپ لوگوں نے کیا کہ ان کا مرڈر ہو گیا انہوں نے سوسائٹ کر لیا کسی بیماری کی وجہ سے انہیں کچھ ہو گیا بہت سی باتیں ابھی تک سننے میں آتی ہیں کیا آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا کیوں وہ کسی دوسری فلم میں دکھائی نہیں دیئے ہم بتائیں گے آپ کو وہ آج کلاسک قصے میں آپ نے بولیوٹ ٹکانا کو سبسکرائب تو کر دیا ہے نا چلیے ابھی کر لیجئے کوئی بات نہیں دوستی فلم میں دو کلاکار تھے دونوں لیڈ ایکٹرز تھے سودھیر کمار اور سوشیل کمار سودھیر کمار کے بارے میں کافی افوائیں سننے کو آتی ہیں سوشیل کمار کے بارے میں کہیں کوئی ذکر نہیں آتا حالانکہ انہوں نے بہت بڑیا فلم کی تھی جو بھی فلم دیکھتا ہے سوشتا رہتا ہے کہ آج یہ کلاکار کہاں ہیں یہ دوبارہ کسی فلم میں دکھائی کیوں نہیں دیئے انہوں نے اتنا اچھا ابھی نہیں کیا تھا فلم اتنی ایٹ ہوئی تھی آج بھی جس کے گانے سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جانے والوں مڑ کر دیکھو ادھر میں بھی ایک انسان ہوں تمہاری طرح مجرس سلطانپوری صاحب نے گیت لکھا کی لیکن صدیر کمار کے بارے میں کہا گیا شروع میں کہ انہیں تو انڈر ورلڈ کے کچھ لوگوں نے موت کے گھاٹ اتا دیا وہ نہیں رہے پھر ایک بار خبر آئی کہ ممبئی سے پونہ کے راستے میں ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی اس طرح کی تمام خبریں ہر چینل پر اتنے سالوں سے جو بھی خبر کا جو ذریعہ ہے چاہے وہ اخبار ہوں چاہے میکزینز ہوں جو بڑے بڑے لیکک لکھتے ہوں ان لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی صدیر کمار کے بارے میں لیکن وہ قطعی سچ نہیں ہے وہ سب افواہ ہے جو اب تک آپ نے سنا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کیسے افواہ ہے اور سچ میں صدیر کمار اس فلم کے بعد کہاں گئے کیا کیا انہوں نے اور وہ کیا کرتے رہے اتنے سال وہ زندہ تو تھے ہی ظاہر سے بات ہے ان کی چھوٹی بہن سچترا خوبکر نے بتایا کہ وہ کافی سال زندہ رہے ان کو اور کوئی موقع نہیں ملا کسی نے انہیں اپنی فلم میں چانس نہیں دیا تو وہ نراش ہو کر پریشان ہو کر گھر بیٹھ گئے لیکن ابھی نے تو ان کے اندر تھا ہی تو انہوں نے کچھ مراتھی فلمیں کی جو ہٹ ہوئی اور لوگوں کو پسند بھی آئی کافی لمبی زندگی جی انہوں نے حالانکہ گمنامی کی زندگی جی اتنی بڑی فلم کے بعد گمنامی کی زندگی جینا کوئی آسان بات نہیں ہے لیکن لیٹ جا کر 1993 میں ان کی کینسر سے مرتی ہوئی تب تک وہ زندہ تھے اور جتنی افوائیں تھیں یہ سوچ کر جب وہ خود سنتے ہوں گے تو انہیں کیسا لگتا ہوگا اسی لئے کہتے ہیں آج کل میڈیا کو تھوڑا سا صدر جانا چاہیے کوئی بھی خبر ایسے ہی ملتے ہی نہیں چھاپ دنی چاہیے اس کی authenticity کو پتا کرنا چاہیے کیونکہ اتنے بہترین کلاکار انڈسٹری کو دیئے تھے نرماتا نے تو ہمیں ان کے بارے میں سچ تو جاننا بنتا ہے 1964 میں ریلیز ہوئی یہ فلم جسے تارا چند بڑھ جاتیا راجشری پروڈکشنز کے جو ہیں انہوں نے پروڈیوز کیا تھا ستین بوس نے اسے ڈریکٹ کیا تھا سنگیت دیا تھا لکشمی کانت پیارے لال جی نے اور اس کے گیت لکھے تھے مجروح سلطان پوری صاحب نے دوستو اگر یہ فلم آپ نے نہیں دیکھی ہے تو you are missing something very good ہو سکے تو اس فلم کو ضرور دیکھئے اور پھر ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی ہے فلم اور جو ہم نے آج آپ کو سچائی بتائی ہے وہ کیسی لگی بولیوٹ ٹھکانہ کو سبسکرائب کیجئے اور اس طرح کی اور بھی بہت سی باتوں کے بارے میں جانئے آج ہم نے ہی کلاسک قصے میں بات کی فلم دوستی کی اور اس کے ابحینیتہ سدھیر کمار اور سشیل کمار کی سلام کرتے ہیں ان دونوں ابحینیتاؤں کو کہ انہوں نے ہمیں اتنی خوبصورت فلم دی ایسے ہی اور کہانیاں اور قصہ لے کر آتے رہیں گے آپ کے لئے آپ سبسکرائب کیجئے بولیوٹ ٹھکانہ کو اور دیکھتے رہیے کلاسک کس سے مجھے دیجئے اجازت نمسکار